آج عیسائیوں کو اہدنامہ توڑے پورے دو مہینے اور دس روز گزر چکے تھے اور وہ اس عرصہ میں متواتر سلطنت عثمانیہ کے شہر برباد کرتے آئے تھے لڑائی شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عیسائیوں کے دلوں میں بدشگنی پیدا ہو گئی دفتن ہوا کا ایک سخت جھونکہ آیا اور ان کے تمام علم اکھڑ کر گر گئے ہونے آڑے رہ دائنی طرف عثمانی فوج کے اشیائے دستوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ترکی کے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب تھا ترکوں کی پہلی دو صفحیں بری طرح بکھر گئیں فوج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ سلطان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ سلطان کے ہاتھ سے صبر و استقلال کا دامن چھوٹ گیا سلطان ابھی اسی صورتحال پر پوری طرح پریشان بھی نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے محصرہ نے جن میں والی شیعہ کے جنگجو شامل تھے سلطانی لشکر کے دوسرے بازو پر ایسا غزبناک حملہ کیا کہ عثمانی فوج کا یہ بازو بھی قائم نہ رہ سکا سلطان کی رہی صحیح امید بھی جاتی رہی اور سلطان سوچنے لگا کہ اس جنگ سے بھاگنے کی بجائے گوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھے اور شاہ ہنگری لار سلاس کے محافظ دستے پر حملہ آور ہو کر جام شہادت نوش کرے سلطان انہی سوچوں میں گم تھا کہ اناتولیہ کے بیلربے نے آگے بڑھ کر گوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کی سلطان معظم مایوس ہونے کی ابھی کوئی وجہ نہیں سلطان نے بیلربے کی بات سنی تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہو گیا ہو سلطان نے یک دم اپنا گھوڑا روک لیا اور یعنی چھری کے دستوں کی جارے متوجہ ہو کر کہا قاسم بن حشام یہاں آؤ قاسم سلطان سے چند قدم کے فاصلے پر اپنے دستے کے ہمراہ لارڈ سلاس کے محافظ دستے کو چیرنے کی کوشش کر رہا تھا سلطان کی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تو اس نے فوراں گھوڑا پیچھے ہٹا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا سلطان کے پاس جا پہنچا سلطان نے قاسم کو حکم دیا قاسم بن حشام آن کی آن میں یعنی چھری کے تمام کمانداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھ کر لڑو اور دشمن کو معاہدہ شکنی کی سزا دو فتح ہماری ہوگی تھوڑی دیر بعد قاسم اپنے سالاروں اور کمانداروں کو سلطان کا پیغام پہنچا رہا تھا لیکن سلطان ابھی تا خود مایوس تھا اچانک سلطان مراد خان ثانی کے کانوں میں شاہ ہنگری لار سلاس کی آواز پڑی لار سلاس انتہائی متقبرانہ انداز میں سلطان کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے للکار رہا تھا سلطان نے فوراں کمان میں ایک تیر جوڑا اور شاہ ہنگری کے گھوڑے کا نشانہ تاک کر چھوڑ دیا گھوڑا ہنہناتے ہوئے فضاء میں اچھلا اور زخمی حالت میں دیوانہ وار اپنے سامنے کی جانب دھوڑ پڑا لار سلاس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن زخمی گھوڑا چند قدم دھوڑنے کے بعد ان خواجہ خیری کے دستے کے درمیان جا کے گر پڑا گھوڑے کے ساتھ ہی لار سلاس یعنی چھری سپائیوں کے قدموں میں آگرہ خواجہ خیری نے فوراں اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور تلوار سونت کا لار سلاس کی جانب بڑا معایدہ شکن لار سلاس موت کو سر پر دیکھ کر گڑ گڑانے لگا اور خواجہ خیری سے ہاتھ جوڑ کر کہا سالار مجھے قتل مت کرو مجھے گرفتار کر لو تمہیں مو مانگا انام دوں گا لیکن غزبناک خواجہ خیری کو لار سلاس کی معایدہ شکنی کے سوا کچھ یاد نہ آیا اس نے شاہ ہنگری کے الفاظ کو انسنا کر دیا اور اپنی تلوار کا وار کر کے لار سلاس کا سر کاٹ دیا ہنگری کا بادشاہ اور معایدہ زجنڈین پر دستخط کرنے والا اتحادی فوج کا سربراہ لار سلاس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا خواجہ خیری نے لار سلاس کا سر اپنے نیزے کی نوک پر رکھا اور نیزے کو ہوا میں بلند کر کے عیسائیوں کی جانب بڑھا ادھر معایدہ زجنڈین کی نقل ایک نیزے پر بلند ہوتی ہوئی سلیبیوں کو دکھائی دے رہی تھی اب جو ان کی نظر اپنے بادشاہ کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ان کے دل بیٹھ گئے جنگ کے آغاز میں بدشگنی پیدا ہو چکی تھی اب لار سلاس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو عیسائیوں کو یقین ہونے لگا کہ معایدہ شکنی کی سزا سر پر آن پہنچی ہے اتحادی فوج کے سپہ سالار ہونیاری کی نظر اپنے بادشاہ کے سر پر پڑی تو اس نے خواجہ خیری سے لار سلاس کا سر چین لینے کے لیے یکے بعد دیگرے زبردست حملے کیے لیکن ہر مرتبہ اسے شکست ہوئی کچھ ہی دیر بعد عیسائی مجاہدوں کا سپہ سالار اور پوپ کا نمائدہ کارڈینیل جولین قاسم بن حشام کے دستے کے نرغے میں آ گیا قاسم اسے نہیں پہچانتا تھا لیکن اسے پیچھے سے آغا حسن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی قاسم یہی ہے کارڈینیل جولین جس نے یورپ کی تمام افواج کو مذہبی بنیادوں پر اکھٹھا کیا اور عیسائیوں کو معایدہ زجدین توڑنے پر مجبور کیا یہ سننے کی دیر تھی کہ قاسم کے رگوپے میں بیلیاں سی بھر گئیں قاسم نے آگے بڑھ کر کارڈینیل جولین پر حملہ کر دیا قاسم کے ساتھی سپاہیوں نے قاسم کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تو قاسم نے گردار آواز کے ساتھ انہیں منع کر دیا قاسم نے کارڈینیل جولین کو اپنی شمشیر کے کمالات دکھا دکھا کر جب ادموع کر دیا اور قریب تھا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سے گر پڑتا کہ عیسائی لشکر کی جانب سے ایک سنسناتہ ہوا تیر آیا اور قاسم کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا اب قاسم کے پاس جولین کے ساتھ کھیلنے کا مزید وقت نہیں تھا چنانچہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ فضاء میں بلند کیا اور پوری گوہ سے جولین کے دائیں کندے پر اپنی تلوار کوار کر دیا قاسم کی تیز دار تلوار جولین کی زرہ کو کارتی ہوئی اس قدر نیچے تک چلی گئی کہ جولین کا دار دو شاہے کی شکل میں کٹ کر رہ گیا جولین نے تمام عیسائیوں کو معایدہ شکنی پر مجبور کیا تھا چنانچہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر توہم پرست پائیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اسی اثنا میں جولین کے ہمراہی دو اہم بشپ یکے بعد دیگرے کٹ کر گرے اور رزمگاہ کا نقشہ بدل گیا یعنی چھری نے عیسائیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو اپنے حملے اور زیادہ سخت کر دیئے اب ہونیارڈے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اس نے ایک بار اپنے دستوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور جم کر لڑنا چاہا مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور آخر کار عیسائی دستوں کے ساتھ جان بجا کر بھاگا یوں دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے سلیبیوں سے میدان خالی کرا لیا لڑائی میں اتحادیوں کا دو تہائی حصہ قتل ہو گیا شاہ لارڈ سلاس کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں دو مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز ناش کارڈینیل جولین کی تھی جو عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب تھا جس گناہ کو اپنے سر لے کر اس نے ہنگری کی مجلس قومی کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا اس کی لاش اسی گناہ کے وبال سے ایک ایسا مرقع تھی جو مقافات عمل کے خدای قانون کو فاتح و مفتو دونوں کے سامنے پیش کر رہی تھی دس نومبر کے روز سلطان نے ازہائیوں کو معایدہ شکنی کی عبرتناک سزا دی اور گیارہ نومبر کے روز سلطان نے آگے بڑھ کر وارنہ کا انتظام ایک دفعہ پھر سنبھال لیا لیکن اس مرتبہ غزبناک سلطان جلد واپس لوٹنے والا نہیں تھا اس نے اپنی یلغار جاری رکھی اور کچھ ہی دن میں سربیہ اور بوسنیہ کو فتح کر لیا یہ دونوں ممالک یونانی قلیسہ کے ماتے تھے چنانچہ ان دونوں ملکوں نے بلا چونچران سلطان کی اطاحت قبول کر لی ہونیارڈے رومن کیتلک مذہب کا پیروکار تھا سربیہ کے بادشاہ جاج برنکویچ نے ایک مرتبہ جب ہونیارڈے سے دریاض کیا کہ اسے کامیابی حاصل ہوئی تو مذہب کے مطالق اس کا رویہ کیا رہے گا تو اس نے جواب دیا کہ میں سربیہ کو رومن کیتلک مذہب احتیار کرنے پر مجبور کروں گا اب جب سلطان مراد خان ثانی جاج برنکویچ کے ملک پر ننگی تلواریں لے کر پہنچا تو اس نے یہ سوال سلطان مراد خان سے بھی کیا تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے پاس ایک چرچ بھی بنوا دوں گا اور لوگوں کو پوری آزادی ہوگی کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق خواب مسجد میں یا چرچ میں جا کر عبادت کریں یہی وجہ تھی کہ جاج برنکویچ نے سلطان کی فوجوں کو روکنے کی کوشش نہ کی اور ملک اس کے حوالے کر دیا یہی صورتحال بوسنیہ میں بھی پیش آئی اہل بوسنیہ بھی رومن کیتلک مذہب سے نفرت کرتے تھے چنانچہ انہوں نے آٹھ روز کے اندر اندر بوسنیہ کے ستر کلوں کے پھاٹک سلطان کے لیے کھول دیئے بوسنیہ کا شاہی خاندان نیست و نابود ہو کر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا عیسائیوں کی معاہدہ شکنی کا بعض خاندانوں پر یہ اثر پڑا کہ بوسنیہ اور سربیہ کے بہت سے عیسائی گرانے خود بخود ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے سلطان نے دس نومبر چودہ سو چوالی اسوی کے بعد چند ہی دنوں میں اپنی سلطنت کا دائرہ اکار پہلے سے بھی زیادہ وسیع کر لیا بوسنیہ کی فتح کے بعد عثمانی فوجیں ایک طرح سے فارغ ہو چکی تھی سلطان نے بوسنیہ میں چند دن آرام کی غرض سے قیام کیا اس قیام کے دران اس نے شہر میں جگہ جگہ ترک باشندوں کو آباد ہونے کے مشورے دیئے بوسنیہ میں موجود سلطانی فوج نے سلیبی آفواج کی طرح کوئی بے اصولی نہ دکھائی نہ ہی بیجا کسی کو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی سپائی نے شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کی قاسم بھی بوسنیہ میں موجود تھا آج اس شہر کو فتح کیے ہوئے دوسرا روز تھا پہلے روز قاسم اس لشکر میں تھا جو بوسنیہ کے شائعی محل پر حملہ آور ہوا تھا یہاں شائعی خاندان کے بعض نوجوانوں نے قاسم اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سب مارے گئے تھے کل جب قاسم یلغار کرتا ہوا محل میں داخل ہوا تھا تو اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بوسنیہی محل کی شائعی خواتین مختلف تلواریں اور بھالے لیے یعنی چری کے سپائیوں کو بہت پریشان کیے ہوئے تھیں خواتین کے اس دستے کی کمان ایک بوسنیہی شہزادی کر رہی تھی اور یہ سب خواتین محل کی مختلف راداریوں میں جتے بنا کر لڑ رہی تھی قاسم نے اپنے سپائیوں کو عورتوں کو قتل کرنے سے روک دیا اور خود بہاواز بلند بوسنیہی شہزادی سے محاطب ہوا محضر شہزادی آپ کے پورے ملک نے ہمارے سلطان کی اطاعت قبول کر لی ہے آپ کی لڑائی اس وقت بلکل بے مقصد ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہتھیار پھینک کر ہماری تلواروں سے امان حاصل کر لیں لیکن شہزادی نے شہرنی کی طرح دھارتے ہوئے کہا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مر جانا پسند کرتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ مسلمان سپائی درندوں سے کم نہیں آپ نے غلط سنا ہے معزز شہزادی آپ کے پورے شہر میں کوئی مسلمان سپائی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا ہم کسی کو غلام بنانے کے لیے جنگ نہیں کرتے بلکہ ہماری جنگیں حق اور صداقت کا فیصلہ سادر کرتی ہیں بزنیائی شہزادی جس کا چہرہ کسی شولے کی طرح روشن تھا قاسم کی باتوں سے متاثر ہوتی دکھائی دینے لگی لیکن پھر بھی اس نے پورے روب کے ساتھ کہا ٹھیک ہے اگر تم سج کہتے ہو تو پھر ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو ہم محل سے نکل کر شہر میں پناہ لے لیں گے تم لوگ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ قاسم نے اپنے سپائیوں کو ایک طرف ہٹا دیا بزنیائی شہزادی اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے شاہی خواتین کے ہمراہ پورے جاہو جلال کے ساتھ محل سے نکل گئی قاسم نے ان کا تاقب کرنا مناسب نہ سمجھا اور محل کی چالیس پچاس خواتین جو کہ سب کی سب شاہی خاندان پر مشتمل تھی چند لمحوں بعد سپائیوں کی نظروں سے اوجل ہو گئیں آج قاسم ینیچری کے دستوں کے ہمراہ شہر میں گشت کرتے ہوئے اسی شہزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے وہ آفت کی پرکالہ محل سے نکل کر کس گھر میں داخل ہوئی ہوگی سلطانی افواج کو اہل بوسنیہ کے ساتھ لڑنے کی زیادہ نوبت نہ آئی تھی صرف شاہی محل میں معمولی سی مضامت ہوئی تھی جس پر قاسم نے جلد ہی قابو پا لیا تھا اس وقت قاسم تین چار سواروں کے ہمراہ شاہی محل کی قریبی گلیوں میں سے گزر رہا تھا بوسنیہ کے لوگ ابھی تک فاتح لشکر سے سہمے ہوئے تھے اکہ دکہ لوگ اپنے گھر سے نکلنے کی حمد کر رہے تھے قاسم ایک گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹھک کا رک گیا مکان کے اندر سے کسی کے چیہنے چلانے اور کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی قاسم نے حیرت و استجاب کے عالم میں اپنے ساتھی سواروں کی جانب دیکھا اور پھر تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد گھوڑے سے اتر آیا اس کے ساتھی بھی اس کی تقلید میں اپنے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے موتاد قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا اور پھر اپنی تلوار نکال کر اس کے دستے سے دروازے پر دستک دی وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا روتی ہوئی عورت کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی بلاہر قاسم اپنے دو ساتھیوں کو دروازے پر کھڑا کر کے اور باقی دو کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کر کے مکان کے اندر داخل ہو گیا یہ ایک چھوٹا مکان تھا جس کے اندرونی کمرے سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز مسلسل برامد ہو رہی تھی قاسم ننگی تلوار لیے احتیاط سے کمرے کی جانب بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا لیکن یہ دیکھ کر وہ فوراں الٹے قدموں سے باہر نکل آیا کہ کمرے میں ایک جوان عورت درد ازہ سے چلا رہی تھی اس کا بچہ ہونے والا تھا اور گھر میں اس کی مدد کے لیے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا قاسم شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے مان اسے کوئی خیال آیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا وہ دراصل اڑوس پڑوس میں کسی خاتون کا بندباس کرنے کے لیے نکلا تھا کسی ایسی خاتون کا بندباس جو ایک درد میں مبتلا عورت کی مدد کر سکے اس نے قریب ہی ایک مکان کے دروازے پر دستک دی اور پھر بیچینی سے کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا پھر چند لمحے بعد مکان کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے پیچھے سے ہی ڈری اڈری آواز میں سوال کیا کون یہ ایک بوڑی مردانہ آواز تھی کاسم نے سوچا مفتوع قوم کے لوگ کس قدر حراسان اور خفزدہ ہو جاتے ہیں حالانکہ سلطانی لشکر نے بوسنیا میں کسی کی جان و مال کو ضرر نہیں پہنچایا تھا لیکن پھر بھی شہر کے لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے اندر سہمے بیٹھے تھے کاسم نے بوڑے آدمی کی آواز سنی تو کہا دیکھئے میں سلطانی لشکر کا سالار ہوں آپ کے پڑوس میں ایک خاتون زچکی کے عمل میں مبتلا ہے اور دردزہ سے چلا رہی ہے ایسے عالم میں کسی عورت کو اس کے پاس بھیجنا چاہیے لیکن وہ اکیلی ہے اگر دیر تک اس کی کوئی مدد کو نہ پہنچا تو وہ یقینا مر جائے گی کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہے جو اس بیچاری کی مدد کر سکے کاسم کی بات سنکر بوڑا شخص خاموش ہو گیا کچھ دیر خاموشی رہی پھر دروازہ کھل گیا یہ ایک ضعیف العمر یورپی باشندہ تھا اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی بوڑے شخص نے کاسم کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھا اور پھر کہا آپ غالباً یہ ساتھ والے گھر کی بات کر رہے ہیں آپ پھرئیے میں اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں بوڑے نے اتنا کہا اور اندر چلا گیا کاسم کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بوڑے کا خوف دور ہو چکا تھا کیونکہ وہ جاتے ہوئے پیچھے مکان کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا یقیناً اسے اور اس کی بیٹی کو اپنی پڑوسن کے آنے والے بچے کی خبر رہی ہوگی یہی وجہ تھی کہ بوڑے کو کاسم کی بات پر فوراً یقین آ گیا اور اس کا ڈر جاتا رہا کاسم یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اس بوڑے کے ہمراہ دو عورتیں باہر آتی ہوئی دکھائی دیں ان عورتوں نے اپنے چہروں اور جسم کو بڑی بڑی چادروں کے ساتھ چھپا رکھا تھا کاسم نے عورتوں کو آتے دیکھا تو ان کے احترام میں سچے مسلمان کی طرح نظریں جھکا لیں اب کاسم کی پریشانی دور ہو چکی تھی بوڑا شخص اپنے ساتھ دونوں عورتوں کو لیے تیزی کے ساتھ پڑوس کے مکان میں داخل ہو گیا کاسم نے بوڑے شخص سے کہا دیکھئے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تعمل اور بلا خوف و خطر آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں ہم یہی دروازے پر کھڑے عمل زچ کی مکمل ہونے تک آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں بوڑے شخص کی آنکھوں میں پھر حیرت نظر آئی وہ سوچ رہا تھا کہ فاتح قوم کے سپاہی تو ایسے نہیں ہوتے اسے اپنی گزشتہ زندگی میں یاد آیا کہ رومن کلیسہ کے فاتین جو ان کے ہم مذہب عیسائی بھائی تھے جب ایک فاتح کی ایسیت سے اس کے شہر میں داخل ہوئے تھے تو انہیں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی گھروں کو لوٹ لیا تھا نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے بوڑوں اور بچوں کو قتل کر دیا تھا اور فصلوں کو آگ لگا دی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ مسلمان بھی فاتح کی ایسیت سے داخل ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کسی شہری کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش تک نہ کی اور نہ ہی کسی کو ذرہ بھر نقصان پہنچایا بوڑا شخص ابحیرت کی بجائے محبت بری نظروں سے قاسم کو دیکھنے لگا اس نے مکان میں داخل ہونے سے پہلے قاسم سے پوچھا بیٹا ایک بات پوچھوں برا تو نہیں مناؤگے اس اسنا میں بوڑے شخص کے ساتھ آنے والی عورتیں مکان میں داخل ہو چکی تھی صرف بوڑا ہی دروازے پر کھڑا قاسم سے بات کر رہا تھا قاسم نے بوڑے شخص کی بات سن کر خندہ پیشانی سے جواب دیا جی جی پوچھئے میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناؤں گا دیکھو بیٹا تم جانتے ہو کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمارے نجات دہندہ کا نام یسو مسیح ہے جو خدا کا بیٹا بھی ہے اور رسول بھی میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کا بھی ایک نبی ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی خداون کا کیا لگتا ہے قاسم کے لیے بوڑے کا سوال انتہائی دلچاسپ اور غیر متوقع تھا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے بندے اور رسول ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے پوڑے شخص کے ماتے پر حیرت کی شکنیں نمدار ہوئیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی بلکل ویسی جیسی کسی کھوڑی ہوئی چیز کے مل جانے پر ہوتی ہے اس نے تیز تیز لہجے میں قاسم سے کہا آپ ضرور یہیں ٹھہریے گا میں اندر جاتا ہوں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا بوڑا شخص اندر جانے کے لیے مڑا لیکن پھر اچانک ٹھٹک کا رک گیا اس نے چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور مڑ کر قاسم سے کہا آپ لوگ باہر کیوں ٹھہرتے ہیں اندر آ جائیے تھوڑی ہی دیر کی تو بات ہے میں آپ کو سہن میں چارپائی ڈال دیتا ہوں بوڑے نے اتنا کہا اور پھر قاسم کا جواب سنے بغیر اندر چلا گیا اب قاسم اور اس کے دو ساتھی مکان کے اندر سین میں بیٹھے تھے باقی سپاہیوں کو قاسم نے معمول کے گشت پر روانہ کر دیا تھا مکان کے کمرے سے ابھی تک عورت کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن اب قاسم کو تسلی تھی وہ اتمنان سے سین میں بیٹھا بوڑے شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا بوڑے شخص نے ایک اور سوال کیا سنا ہے تمہارا سلطان بلا وجہ کسی پر یلغات نہیں کرتا عیسائیوں نے بہترین معاہدہ شکنی کی تو اس نے شمشیر انتقام اٹھا لی کیا یہ سچ ہے ہاں یہی سچ ہے ہمارے سلطان نے دس سال کے لیے ہونیارڈے کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا جیسے عیسائیوں نے پہلے مہینے میں ہی توڑ دیا چنانچہ معاہدہ شکنی کی سزا کے طور پر ہم نے نہ صرف شاہ ہنگری کا سر کاٹ کر نیزے پر اٹھایا بلکہ پاپا روم کے نائب کارڈینیل جولین کو بھی دو ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ دیا کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے پوری عیسائی ملت کو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ شکنی پر اکسایا اور فتوہ دیا بڑا شخص نے آیت غور سے قاسم کی بات سن رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے قاسم کی شخصیت اسے بہت پسند آئی ہو وہ مسلمان سپائیوں کے کردار سے بہت متاثر دکھائی دیتا تھا اسی دوران اندرونی کمرے سے ایک عورت برامد ہوئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسی طرف آنے لگی وہ سین میں اترنے سے پہلے ہی دور برامدے میں رک گئی اور بڑے شخص کو بلایا کچھ دیر بعد بڑے شخص نے قاسم کو آ کر بتایا کچھ ضروری سامان اور چند بوٹیوں کی ضرورت ہے قاسم نے سامان لانے کے لیے فوراں اپنے ایک سپاہی کو روانہ کر دیا وہ عورت واپس چلی گئی اور قاسم بوڑے شخص کے ساتھ پھر مشغول ہو گیا اس مرتبہ بوڑے شخص نے کہا بیٹا تم نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا اور نہ ہی فوج میں اپنا عوضہ بتایا ہے صرف یہی بتایا کہ تم سلطانی لشکر میں سالار ہو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں قاسم زیرِ لب مسکرا دیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا میرا نام قاسم بن حشام ہے اور میں سلطانی لشکر میں پنج ہزاری سالار ہوں لیکن آپ کا کیا تعرف ہے مخترم بزرگ میرا نام باٹا کوزین ہے میں نے اپنی تمام عمر سمندر میں گزاری ہے وائل عمر میں ہی میں مذہبی تعلیم کے لیے یونان چلا گیا تھا وہاں آرثرڈوکس چرچ میں رہ کر میں نے عیسائیت کی مذہبی تعلیم حاصل کی بعد ازا میں نے جہاز رانی کا پیشہ احتیار کیا اور چند سال قبل تک میں جزیرہ کریٹ کے ایک بیری جہاز کا کپتان تھا اب میں بڑا ہو چکا ہوں اس لیے گھر میں بیٹھ گیا ہوں اب میرے بیٹے جہاز رانی کرتے ہیں ان دونوں عورتوں میں سے ایک میری بیٹی ہے اور ایک میری بیٹی کی سہلی ہے جو پناخ کے لیے ہمارے پاس آگئی ہے بڑے شخص باٹا کوزین نے انتہائی مختصر الفاظ میں اپنا مفصل تعرف کروا دیا کاسم بڑی قدر شراس نظروں کے ساتھ باٹا کوزین کی جانب دیکھ رہا تھا وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سپاہی ضروری سامان لے کر پہنچ گیا باٹا کوزین فوراں اٹھا اور ضروری سامان لے کر اندرونی کمرے کی جانب چل دیا عورت کے کراہنے کی آواز ابھی تک متواتر سنائی دے رہی تھی وہ غالباً بے حد تکلیف میں مقتلا تھی کسی وقت تسکی کراہ زوردار چیح میں بدل جاتی باٹا کوزین اس پرتبہ اندر کی جانب گیا تو جلد واپس نہ لوٹا کاسم اپنے سپاہیوں کے ہمراہ سہن میں خاموشی سے بیٹھا مشکل وقت گزر جانے کا انتظار کر رہا تھا کئی لمحے اور کئی گھڑیاں دیرے دیرے گزر گئیں پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا جب اندرونی کمرے سے زچہ کی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی اور سب کے دل دہل گئے کاسم جڑ سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن اگلے لمحے اس کی پریشانی دور ہو گئی جب اس کے کانوں میں نو مولود بچے کے رونے کی آواز پڑی اب کاسم اپنی ذمہ داری سے عدہ برا ہو چکا تھا اس نے ایک بچہ جنتی ہوئی عورت کی مدد کی تھی ایک ایسی عورت جو جنگ کے حالات میں اپنے گھر میں بیاروں مددگار پڑی تھی ایک مسلمان سپاہی کا یہی فرض بنتا ہے چنانچہ اب کاسم اپنا فرض نبھا چکا تھا اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے چلنے کی تلقین کی اور اٹھ کھڑا ہوا جانے سے پہلے وہ بوڑے باٹا کزین سے ملنا چاہتا تھا تاکہ بچے کی خیریت دریاد کر سکے اس نے باٹا کزین کو پکارا جب بوڑا باٹا کزین کاسم کے نزدیک آیا تو کاسم نے دیکھا کہ وہ خوشی سے کام پر رہا تھا اس کے عقب میں دو جوان عورتیں نو ملود بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی تھی عورتوں کا فاصلہ کاسم سے چند قدم دور تھا باٹا کزین نے کامتے لرزدے ہاتھوں سے کاسم کو دونوں بازویوں سے پکڑ لیا اور جذبات سے لبریز آواز میں کہا بیٹا تم کہاں چل دیئے تم آج کہیں نہیں جاؤگے ہم جی بھر کے تمہاری حدمت کرنا چاہتے ہیں تمہیں مبارک ہو ہماری اور تمہاری کوشش رنگ لائی بریٹا نے چاند سے بچے کو جنم دیا ہے تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس بچے کا باپ سلطانی فوج کے حلاف انیارڈے کے مذہبی لشکر میں شامل ہے جب اسے معلوم ہوگا کہ سلطانی لشکر کے ایک سالار نے اس کی مرتی ہوئی بیوی اور بچے کو بچایا ہے تو اس پر کیا گزرے گی میری بیٹی اور اس کی سہلی تمہارے کردار سے بہت متاثر ہوئی ہیں وہ دونوں تم سے ملنا چاہتی ہیں کاسم جیسے پرخلوس سپاہی کو اس طرح کے لوازمات کی چندہ ضرورت نہ تھی اسے لشکرگاہ میں واپس جانے کی بھی جلدی تھی چنانچہ اس نے باٹا گزین سے کہا محترم بزرگ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میرا فرض تھا میں یہاں مزید رک نہیں سکتا اب مجھے آپ اجازت دیجئے لیکن ابھی باٹا گزین کچھ کے بھی نہیں پایا تھا کہ اکب میں کھڑی دونوں جوان عورتوں میں سے ایک یکلخ تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور قاسم کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اس کی اس حرکت سے نہ صرف قاسم بلکہ قاسم کے ساتھی سپائی حتیٰ کہ باٹا گزین خود بھی حیرت زدہ رہ گیا لیکن اس نوجوان عورت نے سامنے کھڑے ہوتے ہی اپنے چہرے سے چادر کا پلو ہٹا دیا قاسم اور قاسم کے ساتھیوں کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ تینوں حیرت سے اچھ لے یہ تو وہی لڑکی تھی جو بوسنیا کے محل میں شائی خواتین کی حفاظت کرتے ہوئے قاسم کے ساتھ ٹکرائی تھی یہ تو شہزادی تھی بوسنیا کے شائی خاندار کی ایک حسین و جمیل شہزادی قاسم نے اسے دیکھا تو اس حسین اتفاق پر انگوش بدندہ رہ گیا اس نے سوچا بوڑے باٹا گزین کے گھر پناہ لینے والی لڑکی بوسنیا کی یہی شہزادی ہو سکتی ہے حیرت کے مارے وہ کچھ اور تو نہ کہہ سکا صرف اتنا کہہ کر رہ گیا آپ جی میں شہزادی مسکرا رہی تھی اس کی آنکھوں میں بیق وقت تشکر احسان مندی محبت اور عقیدت کے جذبات تھے وہ اپنے حسین و جمیل چہرے کو اٹھائے قاسم کے سامنے بہت مرہوب اور متاثر کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے عقیدت کے آنسو تھے جو پچھلی رات کے ستاروں کی طرح جھل ملا رہے تھے قاسم کو وہ اس انداز میں بہت پیاری لگی لیکن وہ ایک مسلمان مجاہد تھا اس نے فورا نظریں جھکا لیں شہزادی قاسم سے محاطب ہوئی میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ہمارے دربار میں تو کارڈنیل جولین نے چند ماہ قبل پاپا روم کا پیغام پہنچایا اور مسلمانوں کے متعلق جو تقریر کی وہ مسلمانوں کو اس زمین کے بدترین درندے ثابت کرتی تھی لیکن کل سے اب تک مسلمان سپائیوں کے انداز اور اتوار دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاپا روم کا نائب کارڈنیل جولین جھوٹ بکتا تھا قاسم بدستور مسکرا رہا تھا اس نے دیمے لیجے سے کہا شاید آپ کو یہ جان کر دچکہ لگے کہ پاپا روم کے نائب کارڈنیل جولین کو رزمگاہ میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے حالانکہ کارڈنیل نے عیسائیوں کی فتح کا دعویٰ کرتے ہوئے معایدہ شکنی کا گناہ اپنے سار لے لیا تھا میں نے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر کے عیسائی دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیت اپنے دین سے گمراہ ہو چکی ہے محترم شہزادی آپ یقین کیجئے کہ اسلام کے سائے میں سلکتے جسموں کو ٹھنڈک اور چٹختی روحوں کی تسکین موجود ہے قاسم کی بات سن کر باٹا گزین ایک قدم آگے بڑا اور کہنے لگا قاسم بن حشام اب تمہارے مذہب میں کوئی ایسا بڑا شخص بھی داخل ہو سکتا ہے جس نے اپنی تمام گزشتہ زندگی عیسائیت پر گزاری ہو باٹا گزین کے جملے سے قاسم چوک گیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر نظر آئی اس نے فوراں باٹا گزین کی جانے مڑ کر دیکھا اور بڑے باٹا گزین کے دونوں ہاتھ تھام لیے ہمارے مذہب میں کوئی بھی شخص اپنی سانس کے آخری لمحوں میں بھی داخل ہو سکتا ہے میں آپ کو اسلام میں خوشامدید کہتا ہوں آپ میرے ساتھ چل کر ہمارے سلطان سے ملئے اور سلطان معظم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیجئے لیکن باٹا گزین کا جواب سن کر قاسم اور بھی حیران ہوا بڑے باٹا گزین نے کہا نہیں میں تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا مجھے عرصہ دراز سے حق کی تلاش تھی میں نے اسی پیاس کو بھجانے کے لیے بہت دور دور سفر کیے ہیں لیکن تمہارے ساتھ چند باتیں کر کے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری تشنگی پہلی مرتبہ بھجنے لگی ہے میرے لیے جس قدر قابل احترام تم ہو تمہارا سلطان نہیں ہو سکتا